آپ اپنے ملک کی سیکیورٹی ڈیموکرٹک فیوچر اس کو کیسے ہاو ڈیڈیو لنکنگ ایس کرپشن کا میرے نزدیک تو بہت امپورٹن ہے میں گزارش کرتا ہوں اور ریجنل جو ریجنل جو سیمیٹری بن رہی ہے اس میں بھی ہم کو دیکھنا ہے دیکھیں ٹیلرسن آیا پہلے اس نے آکے اغوانستان میں بڑی ٹف ٹاکنگ کی پاکستان کے خلاف کہ سیف ایونز ہیں آپ کو ختم کرنی ہوں گی یہاں پہ بھی اس نے یہ کہا لیکن یہاں پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کوپریشن بھی کرنا چاہتے ہیں اکنومک ریلیشنسٹ بڑھانا چاہتے ہیں ریجنل اسٹیبلیٹی کے لیے بھی ضروری ہے کہ پاک امریکن ریلیشنس بہتر ہوں لیکن پھر انڈیا گیا پھر وہی وہی اس نے وہی کہا کہ پاکستان میں جب تک سیف ایونز ختم نہیں ہوں گے اور انڈیا کو لٹریلی کجول کیا بہت پیمپر کیا اور کہا کہ جی ساؤت چینہ سی میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور چینہ جو ہے بہت بڑا تھریٹ ہے پاکستان کو ٹیگ کیا گیا چینہ کے ساتھ اب دیکھیں اس سارے کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر سیویل ملیٹری ریلیشنس کے بیچ میں ٹینشن ہے انڈیا کے اندر ایک سالیڈ سٹیبل گورنمنٹ ہے انڈیا کی اکانومی کافی سٹیبل ہے انڈیا کے پاس کافی آپشن ہیں کچھ اگوانستان کے ساتھ بھی ان کے اچھی خاصی اکانومک پریٹیشن بھی ہے اب آپ دیکھیں کہ جو اس دفعہ خواجہ صاحب نے خواجہ عاصف نے جو جا کے پارلیمنٹ میں سینٹ میں کہا کہ ہم ڈکٹیشن نہیں لیں گے اور وائسرا نہیں تھے اور ہم کسی کے آگے نہیں جھکیں گے یہ تو چلیں پبلک کنزمشن کیلئے انہوں نے بات کی لیکن آپ ان کی سٹیٹمنٹ یاد کریں جب وہ ماشنٹن گئے تھے انہوں نے بار بار کہا کہ پاکستان کے اندر بھی ہاؤس کلیننگ کی ضرورت ہے یعنی وہی جو وہ کہہ رہے تھے کہ دو مور اب اس کونٹیکس میں آپ دیکھیں تو امریکنز اس گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے وہ کر رہے ہیں پی ایم 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 کو آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے سٹیٹ ڈپرکمنٹ بھی سٹیٹمنٹ بھی تھی شاہب صاحب you have to give me a minute تارک پیرزادہ صاحب پلیز دو کومنٹ یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے امریکن اس گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں وہاں سے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ بھی نکالی یہ بات بالکل درست ہے اور یہ بھی بات واضح ہے کہ سٹیبلشمنٹ کے ساتھ اب امریکہ کے تعلقات نہ اچھے ہیں نہ وہ ان کو ٹرسٹ کرتے ہیں تو کہتے کچھ ہیں اور وہ نہیں وہ تو جو کہہ رہے ہیں ڈوم اور صدیوں سے وہ تاہیات صدیوں تک یہ ڈوم اور کہتے رہیں گے لیکن حکومت کو بھی یہ پتہ ہے کہ نواز شریف لابینگ کر سکتا ہے because the Americans are with him سانکشنز لگ گئے تو ہو گیا کام ملک کا جو تھیٹ کر چکا ہے جو وہ تھیٹ کر چکا ہے ٹرمپ جیسمنٹ جو بات ہو رہی ہے میں اس میں ذرا سی ایک دو باتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں ہم نے بہت سے پروگرام کیے ہیں پچھلے دو دنوں میں اور بہت دوستوں نے بھی کیے ہوں گے جی خاص بات جو ہے اسو ذہن میں رکھنے کی وہ یہ ہے کہ جب واشنگٹن میں ان کی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جو رسمی سی ایک پریس کے سامنے ملاقات ہوتی ہے دونوں کو ادھرائے خارجہ کی اس میں پہلی بار ٹیلر سن نے کہا تھا کہ we are worried about the future of the government in Pakistan یہ اس وقت کہی تھی تو میں نے اس پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یار اس ساری صورتحال میں اس فکریں کی تو ضرورت نہیں تھی یہ کس کے کہنے پر یہ فکریں جو ہے یہ یوئیس سیکرٹری ایف سٹیٹ نے ادا کیا ہے تو میں نے کہا تھا یہ خاجہ عاصف اور حکومت پاکستان کے کہنے کے علاوہ نہیں ہو سکتا دوسری بات ابھی دیلی میں بھی اس نے اسی بات کو دھو رہا ہے اسی بات کو دھو رہا ہے لیکن اس کو ذرا ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر امریکیوں یہ حکومتوں کے ساتھ جو حمایت ہوتی ہے ہمارے جیسے ملکوں میں یہ اسی وقت تک ہوتی ہے جب حکومتیں ان کے مفادات کا تحفظ کر رہی ہوتی ہیں چنانچہ اس سے چکے فوج کے خلاف ایک بہت بڑی مہم جو ہے نون لیگ ناہل وزیراعظم کی پارٹی چلا رہی ہے تو اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے مثلا آپ دیکھیں کہ کل خاجہ عاصف نے کیا حرکت کی ہے سینٹ میں اس نے کہا میں نے یہ کہا میں نے یہ کہا یوئیس سیکرٹری ایف سٹیٹ کو اور ہماری حکومت نے یہ کہا اور اس کے بعد فوراں افواج پاکستان پر مشرف کا نام لے کر ایک بہت بڑا حملہ کر دیا کہ ہم مشرف نہیں تھے نہیں ہیں جو اسے کیا کہتے ہیں لوگوں کو امریکیوں کے حوالے کرنا شروع کر دیں اچھا یہ تواتر کے ساتھ وہ بات کہہ رہا ہے مشرف کے نام کی آر لے کر مشرف نے بہت غیر ذمہ دارانہ بیانات دیئے ہیں کوئی شبہ نہیں اور میں آپ سے متفق ہوں ان بیانات کے متعلق جو انہوں نے آج بھی انٹرویو دیا ہے اصل میں کامران شاہد کو لیکن وہ اس کو چھوڑ دے وہ ریٹائرڈ آدمی ہے مجھے کوئی دلچسپی نہیں اس سے لیکن یہ جو اس حکومت میں بیٹھا ہوا آدمی ہے خاجہ آصف یہ احسن اقبال اور یہ ہمارا وزیر آزم یہ تینوں اس ملک میں انتشار پیدا کر رہے ہیں تو اس لیے ہمیں فوری طور پر اس پورے عمل کو الیکشن کی طرف لے کے جانا ہے اور پارلیمانی جمہوریت میں جب اعتماد کی کمی ہوتی ہے سر بات سنیں بات سنیں تاریک پیرزادہ صاحب یہاں فوکس یہ نہیں ہے فوکس یہ ہے کہ آر دی امریکنز بیکنگ دس گورنمنٹ تو دس گورنمنٹ کا مطلب تو نواز شریف میں تو کہہ چکا ہوں کہ وہاں سے کہلوائے ہی انہوں نے یہاں سے تو بھی تاون کر رہے ہیں تاون کریں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ تاون کر رہے ہیں تو ان کی پلری میں امریکہ بھی ہے چائنا بھی ہے سب کچھ ہے تو بارہ اسٹیبلشمنٹ ایک حد تک ہی زور لگا سکتی ہے نا وہ تو خود پسیوی ہے دیکھیں ان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے عدالتی عمل کو جاری رہنے دیں اور اگلے دو تین مہینے میں ان لوگوں کا تیا پانچہ خود بخود نظام انصاف کے ذریعے ہو جائے گا اس کے لیے میں کسی تشویش کا اظہار نہیں کرتا لیکن آپ کے ملک کو ایک مستحقم سیاسی حکومت کی ضرورت ہے اور وہ صرف انتخابی عمل کے ذریعے آ سکتی ہے اس میں امریکہ بھی کچھ نہیں کر سکتا اس میں چین بھی کچھ نہیں کر سکتا جل صاحب یہ شہاب عوستو صاحب نے جو بات کی ہے آپ اس سے اگری کرتے ہیں کہ یہ جو اندر کہا گیا ہے اور جو امریکہ میں کہا گیا ہے اور جو پبلک کنزمشن کے لیے کہا گیا ہے یہ مختلف ہیں باتیں ایسا نہیں ہے بلکل ایسا نہیں ہے بلکل بلکل جو شہاب صاحب نے بات کہی ہے اس بلک کے بہت محصر حلقے اس بات میں یقین رکھتے ہیں اور میں ان میں سے ایک ہوں اگرچہ محصر نہیں ہوں کہ ایک سو فیصد ان کی کسی بھی بات پر یقین نہیں کر سکتے دیکھیں امریکن ایمبسی نے فوراں چند منٹ میں اپنا بیان جاری کیا کہ ٹرمپ نے جو پیغام بھیجا تھا وہ بھیج دیا بلکل وہ بھیج دیا وہ پیغام انہوں نے پہنچا ہے ہم نے پہنچا ہے جل صاحب یہ ایسا ہے یہ اس کے بعد جی جتنی بات چیت ہو رہی ہے وہاں جا کر انہوں نے بھلے علیتگی میں کچھ کہا ہو لیکن ابھی جو میٹنگ ہوئی ہے جو ریکس ٹیلرسن کی موجودگی میں ہوئی ہے اس کو آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ یہ نیشنل بیانیاں وہ لے کر گئے ہیں جس نے آرمی چیف اور پرائیم منسٹر اور فارن منسٹر اور ڈیفنس منسٹر اکھٹے کھڑے تھے اور جو ملاقات ہوئی ہے سب کے سامنے ہوئی ہے اور جو کچھ کہا گیا ہے سب کے سامنے کہا گیا ہے تو ایک بات یہ ہے کہ جو بھی وہ بیانیاں لے کر گئے ہیں وہ نیشنل بیانیاں اس سے نہ کوئی ادارہ نہ کوئی شخص پیچھے آگ سکتا ہے اگر بیکٹ ہینڈ پہ کوئی ڈیل کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ اپنے پاؤں پہ خود کلھاری مارے گا دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ بھلے جو بھی کرنا چاہے ان کی خواہشات کچھ بھی ہوں اور نون لیگ انہیں اس وقت کوئی بھی فسلیٹی دینا چاہے وہ ہماری عدالتوں کو ڈکٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں وہ دنیا کے سب سے بڑی دیموکریسی ہے وہ جوڈیشل پروسس میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے ہاں اگر کوئی ڈکٹیٹر ہوتا جس کے ساتھ ان کا جگڑا چال رہا ہوتا یا کوئی اور ایسی بات ہوتی تو پھر میں ان کی انٹرفیرنس یا دونس داندلی کو مان سکتا تھا کہ وہ کر سکتے تھے نہیں پوائنٹ یہ نہیں سر ہم جوڈیشلی کی بات نہیں کرے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کا ریلیشنشپ اچھا ہے اور وہ اس گممن کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اس پر بیٹ کرنا چاہتے ہیں تو that means a wounded نواز شریف is going to be more dangerous تو جو پلڑا بھاری ہوگا وہ ان کا ہوگا the establishment will go down نہیں establishment کا تو ان کے ساتھ جھگڑا ہی کوئی نہیں ہے یہ تو خود establishment کی اوپر کچڑ چھال رہے ہیں establishment کا ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے میں اس بیانیوں کو بالکل ماننے کوئی تیار نہیں ہوں کہ establishment کا ان کے ساتھ کوئی جھگڑا چاہ رہا ہے it's a very fair deal اور establishment باہر باہر اگر establishment میرے ادارے کا نام ہے تو آرمی چیف سے زیادہ موتبر زبان کس کی ہوگی he is on record having said but sir you do agree i do i do agree with all that you're saying but میں اس چیز کو بھی تو دیکھ رہی ہوں کہ if the chief of the army staff is concerned about the economic condition of Pakistan اس کا مطلب بھائی کوئی threat loom کر رہا ہے ایک indicator ہے sir پوری دنیا میں کئی بھی نہیں ہوتا نا نہیں who is not دیکھیں who is not concerned about the economic condition of Pakistan جب آپ کا کرد جو ہے وہ 83 billion dollar پہ پہنچ جائے اور آپ کا خود finance minister on the floor of the house کھڑے ہو کے یہ کہے کہ ہمارے swizzle land میں deposit 200 billion dollars ہیں ہمارے پاکستانیوں کے اور خود رولنگ فیملی کیوں پر billions of dollars کی ٹیکس ایویزن اور فلائٹ آف کیپٹل کے چارجز ہوں اور فائننس منسٹر خود چارشیٹ ہو چکا ہو اپنے انکم سے زیادہ ایسیٹ سے براؤڈ رکھنے کا تو اس چیز پہ کون concern نہیں ہے everybody is concerned but the concern here is of a difference sir because this is a very broad topic unfortunately میں پس ٹائم نہیں ہوں to trying everybody last comment شاپ صاحب دیکھیں میں صرف جیسمن یہ کہوں گا میں پھر دھو رہا ہوں گا کہ دیکھیں economic جو ہماری vulnerability ہے اس کو اس political conflict میں نہیں بھولنا چاہیے جہاں تک تعلق ہے اس نیب کے judicial process کا میں یہ ضرور وضاعت کروں کہ یہ چھ مہینے میں ختم نہیں ہونے والا چھ مہینے میں تو صرف نیب court کو time جیا سپریم court نے رہا ہاں پھر یہ ہے پھر یہ سپریم国 جات اور کئی نیب کا جات چیز 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 رہا ہوں گا سوؑارن مکل شکریہ اس камہ